اسلام علیکم انڈیوالو برگر آپ نے ہمیشہ بازار سے کھایا ہوگا لیکن آج ہم اس کو بنائیں گے گھر میں اور بہت ہی پرفیکٹ سٹائل میں تو سب سے پہلے میں نے لے لیا یہاں پہ کچھ بوائل پوٹیٹوز اور ان کو ون بے ون میں میش کر رہی ہوں تاکہ یہ اچھے طرقے سے میش ہو جائیں تو آپ نے بھی اسی طرح سے کرنا ہے کہ ان کو ون بے ون لے کے اچھے طرقے سے ان کو میش کر لینا ہے مجھے ان کو میش کر کے میں واپس آتی ہوں جی تو یہ اچھے سے میش ہو چکے ہیں یہاں پہ میں نے ڈالا ہے ون ٹی سپون سالٹ ہاف ٹی سپون ریڈ جیلیز ہاف ٹی سپون گرم سالہ پاورڈر ہاف ٹی سپون دھنیا پاورڈر اور تھوڑا سا میں نے ڈالا ہے یہاں پہ ہرا دھنیا اور ہاف ٹی سپون ہری میرچ پوٹی ہوئی اور ون فورس ٹی سپون اجوائن ڈالی ہے اور ان کو ہم اچھے طرقے سے مکس کر لیں گے اگر ابھی تک آپ نے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلی سے کر لیجئے تا کہ میں آپ کے لئے اچھی اچھی ویڈیوز لے کے آتی رہوں اور مجھے موٹیویشن ملتی رہے جی تو یہ اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم اس کے کباب بنا لیں گے کوٹنگ کے لیے میں نے دو ایگز کر لیا ہے اور ان میں ون فورٹی سپون کالی میرچ اور ون فورٹی سپون سالٹ ایڈ کر کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم نے بیٹرز یار کیا تھا اس کے کباب بنائیں گے اور صرف ہم انڈے کی کوٹنگ کریں گے کوٹنگ کرنے کے بعد ہم ان کو فرائے کر لیں گے کھلکی آنچ پہ ہم ان کو فرائے کر رہے ہیں جی تو یہ تقریباً ہو چکے ہیں اور اب ہم ان کو پلیٹ میں نکال لیں گے دو انڈے لیں گے اس میں نمک اور میچ ڈال کے اچھے طریقے سے طویب پھلا کے جس طرح سے ہم منڈا بناتے ہیں اس طرح سے بنا لیں گے اور برگر کو اس طرح سے درمیان سے کٹ لگا کے دونوں سائیڈ سے طویب اس طرح سے سیک لیں گے جی تو اب تمام چیزیں ریڈی ہیں اب ہم آتے ہیں اسیمبلنگ کی طرف تو سب سے پہلے ہم نے جو نیچے والا پارڈ ہے برگر کا وہ لیں گے اور اس پہ ہم لگائیں گے آلو والی ٹکی اس کو ہم اچھے طریقے سے برگر کے اوپر سپریٹ کر دیں گے کسی بھی چمچ کی مدد سے اب اس کے اوپر ہم سیلیڈ لگائیں گے سیلیڈ میں آپ کو جو بھی پسند ہے سیلیڈ میں آپ وہ ڈال سکتے ہیں اس میں آپ کھیرہ ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کو سیلیڈ پسند ہے گو بھی بن گو بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پر میں نے میرے پاس جو چیزیں اویلیبل تھی میں نے وہ ڈالی ہے اس کے اوپر ہم انڈے کی لیئر لگائیں گے اور اس کے اوپر دوبارہ سے ہم اپنا اوپر والا پارٹ برگر کا رکھ دیں گے یہاں پر میں نے کوئی بھی کیچپ یا مائنیز وغیرہ کا یوز اسے ہی نہیں کیا کیونکہ برگر کی برینڈ جو ہے وہ آلریڈی میٹھی تھی تو اس لیے میں نے اس میں کوئی بھی کیچپ وغیرہ نہیں لگائی آپ اگر لگانا چاہے تو لگا بھی سکتے ہیں تو ہمارے برگر بلکل ریڈی ہیں تھوڑی سی محنت سے ہمارے بہت ہی اچھے اور بہت ہی ٹیسٹی برگر جو ہے ہمارے گھر پہ تیار ہو گئے اس لیے کیسے جو برگر ہم گھر پہ بناتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی یمی بنتے ہیں اس لیے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے انسٹاگرام پہ ٹیک کرنا مت بھولئے گا آؤں گے اب میں اپنی اگلی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ